آیا نا کے بعد آ گیا کون جہاندار سا ہم تم کو کیا بتلائے تھے کہ بہدر سا کے چار بیٹے بہدر سا کے چار بیٹے میں جہاندار سا تھا نا ایک عجیم اوسان تھا جہانسان تھا رفی اوسان تھا ڈن ہے اس میں ایک کریکٹر جس کا نام تھا عجیم اوسان کیا نام بولے دھیان رکھنا اس عجیم اوسان اس عجیم اوسان کا ہی بیٹا ہے فروک سیر کون ہے فروک سیر کون ہے فروک سیر تو وہی فروک سیر جا کر کے یہ مطلب سوچ رکھتا ہے کہ ساسک ہمیں ہی بننا ہے یہ کون سوچ رہا ہے فروک سیر کون سوچ رہا ہے کون سوچ رہا ہے اور یہ فروک سیر کس کا سیوگ لیا ہندوستانی گھٹ کا اور ہندوستانی گھٹ کا مکھیا کون تھا سید بندو کون تھے تو یہ کس کے سیوگ سے ساسک بنا سید بندو کے سیوگ سے کس کے سیوگ سے سید بندو کتنے بھائی ہیں ایک کا نام ہے عبداللہ خان ایک کا نام ہے حسین علی بولو عبداللہ خان حسین علی عبداللہ خان حسین علی عبداللہ خان حسین علی تو اس میں عبداللہ خان بنتا ہے پردھان منتری اور حسین علی بنتا ہے سینہ پتی جس کا نام لمبا ہے وہ بن گیا پردھان منتری جہ کرنا مہ چھوٹ ہے وہ بن گیا سینہ پتی یہ پھری آیا تو فروک شیئر کس کے سیوک سے ساسک بنا اس میں عبداللہ خان کیا بنا پردان منتری پردان منتری کے لیے ورڈ کیا آتا ہے وزیر تو وزیر کون بنا وزیر کون بنا بولو عبداللہ خان عبداللہ خان کون خان اور وزیر کے بعد سینہ پتی کون بنا آئیں سینہ پتی ہو گیا خسین علی کون علی آپ جرہ سوچو کہ ایک بھائی پردان منتری ہے ایک بھائی سینہ پتی ہے تو سمپورن ستہ کی بھاگ دور دو بھائی کے آتھ میں کئی دہی کی نہیں ہم تم لوگ کیا بتلائے کہ فروک شیئر اپنے دم پر ساسک بنا نہیں ہے یا بھی بہت ایوگی ساسک ہے اس کے پاس ساسن کی کڑیوں کو جوڑنے توڑنے کی چھمتہ نہیں ہے پر ساسن کے کام کو پریباسط کرنے کی بھی چھمتہ نہیں ہے کس کو فروک شیئر کو تو total administration ایک بھائی وزیر کے روپ میں عبداللہ خان اور سینہ پتی کے روپ میں حسین علی خان یہی وہ دونوں بھائی ہے جو پورے ساسن کے کام کو اتنام سے چلا رہا تھا بات سمجھ میں آ گیا ہاں یا نا ہاں یا نا اب یہاں کھیلا کیا ہوا یہ تو ہندوستانی گھوٹ کا تھا سید بندو ہندوستانی گھوٹ کا ہے تو این گھوٹ ایرانی تورانی اور افغانی یہ تینوں گھوٹ کو ہلکا ٹینسن ہوگا کی پورجور ٹینسن ہوگا تو لوگ سب سمجھانا شروع کیا فروک شیئر کو کہ یار فروک شیئر ایک بات بتلاو ایک بھائی سینہ پتی ہے ایک بھائی پردان منتری ہے ایک بھائی پردان منتری ہے ایک بھائی سینہ پتی ہے دنو بھائیوانی مل جائے گا تو تور پاس پاور کون چی کے ہے بات سمجھ میں آیا اور یہی دنو بھائی تم کو بنایا ہے کیا ساسک ساسک تو تم بنے نہیں ہو ساسک تم بنائے گئے ہو اگر دنو بھائیوان ہٹا دے گا تو کچھ کر لے گا سونیاں گاندھی نے من محن سنگھ کو بنایا تھا کی نہیں بولنے رہے سونیاں گاندھی من محن سنگھ کو پاور تھا من پاور سنٹر کس کے پاس تھا سیم کھیلا ہے یہ دنو بنایا ہے تب یہ بنا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ساسک نہیں ہو پاتا سمجھا کی نہیں سمجھا تو کیا پوچھ رہا ہے بولو بول بولنا وقت بیتنے کے ساتھ اس کا دب دبا ختم کیسے ختم ہوا اسی اور بڑھ رہا ہے یہ دنو بھائی ملا اور دنو بھائی مل کر کے جو جلفی کار کھا ہے جس جلفی کار کھانے بنایا تھا جہاندار ساکھ اس کا قتل کر دیا اور اتیاز کے سب سے دردناک ہتیا کاندھ میں ایک ہے یارہ جہاندار ساہ بات کو سمجھنا جو جہاندار ساہ ہے جہاندار ساہ کو ساسک بنایا تھا جلفی کار کھانے تو بڑیاں جان رہا ہے کہ جہاندار ساہ میں کوئی دم ہے نہیں جو دم ہے وہ جلفی کار کھانے دنو ملا اب پاور سنٹر کو ڈیفائن کیا تو ڈیفائن کیا تو کیا پتا چلا کہ جہاندار ساہ میں کوئی دم کھم نہیں ہے اس کا پاور سنٹر کون ہے تو پاور سنٹر ہے جلفی کار کھان جلفی کار کھان کا قتل کر دیا بات سمجھ میں آیا اور اس پرکار ستہ کے اوپر قبضہ کر لیا اب یہ گدھا جو فروکسیر ہے ایک گریر کا دماغ ہین پرانی ہے اتنا کم دماغ کا ہے کہ اس کو ہر کوئی اکے بات سمجھاتا تھا کہ ایک بھائی پردان منتری ہے ایک بھائی سنا پتی ہے دنو کے پاس پاور ہے بول تیرے پاس کیا ہے تو بتلا ہی بھکو آئے گا کی نہیں کون اب لوگ بھائی پیدا کرنا شروع کیا کہ تم ساسک بنے نہیں ہو فروکسیر ساسک بنائے گئے ہو آج تم کو بنایا ہے کل کسی اور کو بنائے گا تو تم ہو کہاں یہ سب چیز جو سنتا تھا نیت اس کا جیگار گردہ کرنی پیپڑا ساب دھیرے دھیرے سکوڑنا شروع ہو جاتا تھا بھکو آ جاتا سوال تھا کہ بول کرت کرے کیا تو کہا کہ تم ایک کام کرو دنو بھائیو ان کو مروا دو یہ کون کر رہا ہے اینی گوٹو والے تو فروکسیر سڑیانت رچتا ہے کون سڑیانت رچتا ہے کون سڑیانت رچتا ہے کون سڑیانت رچتا ہے جیان رکھنا یہ جو اس میں سے ایک بھائی کو بھیجتا ہے دکچین بھارت دکچین بھارت میں اگلے کو کہہ دیا کہ ہم پھلانا کو بھیج رہے ہیں اس کو کٹ دینا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں یا نہ کہ ہم ایک بھائی کو بھیج رہے ہیں جو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے کتلے ہم کر دینا تو اگلہ پیریپیر ہے اور یہ جو جا رہا ہے سید بندوں میں ایک بھائی بات کو سمجھنا تو راستے میں پتا چل گیا تھاد بیہاری نے کہ ہم کو جس کے پاس بھیجا ہے اس کو کہہ دیا ہے کہ اس کو پکڑ کے کٹ دینا یہ روک دیا سیدھے دیکھنا بیہاری بودھی کا کمال اور اکیلے چل گیا اس کے پاس جس کو فارک سیر نے کہا تھا کہ جائے گا تمہار دینا بات سمجھ میں آیا جو ہم کہا نہیں سمجھا رہے ہیں سو ہاں یا نہ جیسے ہم تم کو کہیں کہ جا بروڑک راجہ گمارو بروڑک راجہ کو ہم کہیں کہ یہ جا رہا ہے پھلا نا اس کو تم کٹ دینا اب اس کو پہلے پتا چل گیا کہ ہم کو جس کے پاس بھیج رہا ہوں ہم کو کٹے گا ابھی راست میں ہم روک دیا اپنا جو بھی سینا تینا تھا اور اکیلے چل جائے کس کے پاس بروڑک راجہ پاس اور راجواک جا کے کہے کہ ہمرا بھیجا ہے تو رہا کٹنے سین سمجھ میں آیا تو جو بیہاری کمال کا بودھی ہوتا ہے یہ جو سید بندوں میں جس بھائی کو بھیجا وہ راستے میں اپنا سینک روک دیا اور دکچین بھارت کے وہ راجہ پاس چل گیا اور وہ راجہ کو کہا کہ ہم کو بولا ہے فارک سیر تم کو کٹنے تو بدلہ اس کا ٹاور ہلکا چھوڑے گا پورا چھوڑے گا اب اس اللہ بھکوا گیا ہوں کہا کہ ہم کو کہا ہے تم کو کٹنے کہا کیا بات کر رہے ہو ہم سینہ لے کے آ رہے تھے چل کے دیکھ لو ہم کو جانکاری ملی کی جو کھیل ہمرے ساتھ کھیل رہا ہے وہ تیرے ساتھ بھی کھیل رہا ہے تو ہم سینہ روک دیئے تب ہم تیرے پاس آئے تو بدلہ چور چور موسیرہ بھائی ہوتا ہے یا موسیرہ بھائی پھرہ بھائی چچہرہ بھائی سب ہو جائے گا کینے اب دنو آ گیا ایک منچ پر اب یہیں پر نرنہ ہی لیا گیا کہ کائنے ہم ایکرے مارد ہیں کس کا یارہ ایک بات بدلہ ہو مغلوں کی جبان سے نکلیوی ہر بات ایک اسوریے آدیش ہوتا تھا یارہ سیکاریوں کا پورا جتھا اٹھ کے راجہ کے پاس جاتا تھا کہ حجور آپ کیا کھائیے گا اگر کہا دیا کہ آج ہیرن کا مانس کھانا یا کھرگوز کھانا ہے تو سیکاریوں کا دل سبیرے سے ہی چل جاتا تھا سیکار کھلنا مطلب یوروپیے کنٹری کا راجہ وارڈ پر گوھر کرنا یوروپیے کنٹری کا راجہ کا یہ سپنا ہوتا تھا کہ مغلوں کے سینہ پتی کے برابر کی ہائیسیت اگر ہو گئی میری تو ہم سمجھ لیں گے کہ بہت بڑے راجہ ہیں بات سمجھ میں آ رہا ہے مغلوں کے سینہ پتی کے برابر کی ہائیسیت ہو گئی تو ہم میں سمجھوں گا کہ میں بہت بڑا راجہ ہوں اس سین سمجھ میں آیا ہاں یا نا اور آج فروک سیار اتنا کمجور ہے آج فروک سیار اتنا جر جر ہے کی اپنے ہی ادھیکاری کو مارنے اور ہٹانے کا سڑینت رچ رہا ہے کمال کی کائرتہ ہے یا نہیں ارے بادساہ کہا گیا ہے مغلوں کو بات سمجھنا راجہ نہیں کہا لیا ہے کئی اسٹیپ اوپر ہے بادساہ کہا لیا راجہوں کا راجہ آج وہی اتنا کمجور ہے کہ اپنے ادھیکاریوں کو ہٹانے پر سڑینت رچتا ہے بتلاو اس طرح کا بیکتی کائر بیکتی نہیں کرے گا کی نہیں راجہ ہو کے سڑینت رجنا کائرتہ ہے کی نہیں گھرنیت کام ہے یا نہیں اس لیے یہ کیا کہلایا گھرنیت کائر کیا کہلایا کیا کہلایا گھرنیت کائر کیا کہلایا کون کیریکٹر پڑھ رہے ہو کون کیریکٹر ہے کس کے سعیوگ سے ہے کس کے سعیوگ سے وزیر کے پد پر کون تھا سہنا پتی کے پد پر ابھی پوچھیں گے وزیر کے پد پر وزیر کے پد پر سہنا پتی کے پد پر جھرنیت کائر کہلایا پکا ہے اور اس نے گرفتار کیا تھا سیکھو کہ نیتا بندہ سنگھ کو کس کو بندہ سنگھ کو اور کہا کہ تم اسلام کو سویکار کرو بندہ سنگھ نے کہا کہ میں اسلام سویکار نہیں کروں گا تو کہا کہ دو لاکھ روپیہ دو کہا کہ ہم سنیاسی آدمی ہیں کہاں سے پائیں گے دو لاکھ روپیہ نہیں دیا آنت میں اس کو پھانسی کی سجا دے دیا کس کو بندہ بہادر اسی کا نام ہے بندہ سنگھ کے بھی نام سے جانا جاتا ہے تو بندہ بہادر کو پھانسی کی سجا کس نے دیا بندہ بہادر کو پھانسی کی سجا کس کو بندہ بہادر کون بہادور بندہ بہادور کو کیا ملا فانسی کیا دیا فانسی کئی ہاتھیا لکھے گا کئی فانسی لکھے گا بدلہ کریکٹر ہے فروکسیر بیٹ کبھی مت رکھنا رے راجہ کنام ایک دم اورڈر سے دیماغ میں رکھنا جرہاں واپس آؤ پہلا راجہ کون ہے بہادور سا پرتم پھر آیا جہاندار سا پھر آیا فروکسیر done ہے فروکسیر میں کتنی باتیں ہو گئی سید بندو سید بندو کے سیوگ سے ساتھا کو پرابت کیا عبداللہ کھا پردان منتری سینہ پتی کے پر ہو گیا حسین علی گھرنیت کایر کون کایر کون کایر اور بندہ بہادور کو فانسی کی سجا بندہ بہادور کو بندہ بہادور کو جانتے ہو اس کو ایک جان لے وہا پھوڑا ہوا تھا پھوڑا بجھا رہے گورا جکرہ بولتا ہے پھوڑا پھوڑا بچپنا ہم خوب ہوتا ہے پسیم بنگال میں بات سمجھنا جی دیرے دیرے سمجھے گا تو جاندار پھوڑا ہوا تھا مانے مئیہ ہو بپاگے کر رہا تھا تو اس پھوڑا کو جس ڈاکٹر نے پھوڑا تھا اس ڈاکٹر کا نام تھا سورمن سورمن ابھی اس اب پوچھتا ہے آگے پڑھائیں گے کمپنی میں تو پھوڑا کس نے پھوڑا نہیں ہیمیلٹن ڈاکٹر کا نام تھا ہیمیلٹن تو پھوڑا کس نے پھوڑا ہیمیلٹن لیکن پیسہ نہیں لیا جان بچا دیا پیسہ نہیں لیا آگے چل کر کے کمپنی اسٹ انڈیا کمپنی کا ایک جتھا پہنچتا ہے فاروک سیئر کے پاس اور کہتا ہے کہ حجور دیکھو انگریجوں کا پہلے جیسے نیم بولتا ہے تم لوگ گوڈ مورنگ تو سمبودھن کا سب دھتا تھا آپ کے سیوک آپ کے پوتر آپ کے کرپا پاتر یہ سب دھتا تھا انگریجوں کی بھارت میں آگے چل کر کے ساسک بن گیا ہم اس وقت نہیں کرانتی کیے تھے تو ہاں سو مات جی راجس آئیے نہیں تھا راجس چل گیا تھا سندھو گھاٹی میں خودائی کرنے اور وہیں سے جانتے ہیں جیوی توسیس میں دیکھ رہے دوگوں لائے آئے تو یہ جو کریکٹر تھا تو وہی کہا کہ ہم کو بینہ ٹیکس دیئے ویپار کرنے کی سیوڈھا پردان کیا جائے تو وہی سترہ سو سترہ اسوی میں کمپنی کو ویپارک سیوڈھا پردان کیا مرنا لیکن بھولنا مت نہیں تو ساتو بھی دیا ناس ہو جائے گا تو فرمان کب جاری کیا سترہ سو سترہ فرمان جاری کب کیا فرمان جاری کب کیا فرمان جاری کب کیا فرمان جاری کب کیا اور یہیں پر ایک صندی ہوا تھا جو دلی کی صندی کے نام سے جانا جاتا ہے تو دلی کی صندی بھی تھی سترہ سو انیس میں اس پر بسیش سرچہ ہم لوگ کریں گے جب مراٹا پڑھائیں گے تب وہ سندھی کہلائیہ دلی کی سندھی دلی کی سندھی تو دلی کی سندھی کا کڑی یہی ہے بابو کہ انگری جوک اس کا مغل اور پیشواؤں کے بیچ سندھی ہے تو دلی کی سندھی کب ہے 1719 دلی کی سندھی کون سا کریکٹر پڑھ رہے ہو کون پڑھ رہے ہو پھر سے بولو جور سے بولو پیار سے بولو کس کے سہیوگ سے ہے کس کے سہیوگ سے کس کے سہیوگ سے کس کے سہیوگ سے کیا بندہ بہادر کو فانسی دیا ہے کیا گھرنیت کائر کہلائیہ ہے فرمان 1717 ہے دلی کی سندھی 1719 ہے دلی کی سندھی 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 فرمان فرمان فانسی کس کو دیا ہے 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 رٹا گیا کس کا گلا گھوٹ کے اتیا کیا ہے ارے ٹوٹوان داب کے مارا ہے کس کو ہاں اس کو ارے گدھوا نے بولے ہی دونوں جب سریان ترچت لگا کہ کائن ہم اس کو گلا گھوٹ کے مار دیں تو فاروق سیر کا گلا گھوٹ کا رہتیا کر دیا گیا تو مارا گیا ہی اب ہو گیا سید بندو کو کیسالہ راجہ دھیر بھوکا ہوگا تو کرا کوئی ہو بھاکا دے گا نہیں بول رہا آرے بھگوا گیا کیا تو نہیں کہ راجہ بہت بھاری بھوکا ہوگا تو اس کو کوئی بھی کیا کرے گا مار نہیں دے گا بھاکا دے گا بھاکا دے گا پھر سریان ترچے گا اور دوسرا سمسے آئی تھا اگر ڈھیر تیج ہوگا اگر اکبر بابر ٹائپ پر ہو مائیو سا جہاں ٹائپ پر ہوا جرا سا بھی پاور دے گا تو بہت تیج ہو تو پروبلم اور بہت بہکا ہو تو پروبلم بہکا ہوگا تو بھاکا دے گا بہکا ہوگا تو کوئی ہو بھاکا دے گا لُلereiہٓ دے گا اور دھیر تیج ہوگا تو بلکل پاور کسی کو نہیں دے گا اس لئے سوچا کہ ابری آئسن کریکٹر ڈھونڈا جائے جو نہ ڈھیر بھوکا ہو اور نہ ڈھیر تیز ہو تو ابری خوجہ جس کو اس کا نام ہے رفی اود درجات کیا نام ہے رفی بولو رفی اود درجات بولو رفی اود درجات رفی اود درجات رفی اود درجات جانتے ہو یہ ٹاپ کلاس کا سرابی تھا دھوا دھار دارو پیتا تھا اور جب راجہ بنا اور لوگ جانا کہ رفی اود درجات کی اکی کمجوری ہے اور وہ کمجوری ہے دارو تو بدلاؤ پہلے تو سام کو پیتا ہوگا اب بھائی لوگ اتنا گیفٹ میں دینا شروع کیا راجے سے پوچھو وہ ہی پہنچاتا تھا تو ساپیرے سے ہی دارو سکولہ کرنا شروع کیا اور بھائی لوگ اتنا من لگا کے اس کو دارو پلایا کہ چھو مہینہ کے اندر اندر ہی اپنا بکیٹ دے دیا کون یہ بھی سید بندو کے سیوگ سے بنا تو بدلاؤ ایسا راجہ ہوگا سید بندو کے ہاتھ کا کٹ پتلی ہوگا کی نہیں آپ اسی کو ایک پوائنٹ دماغ میں رکھنا اسی کو کہا جاتا ہے نکوسیر کیا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے یہ مر گیا دارو پیک ہے دارو پیک نہیں مرا لوگ دارو پلا پلا کے مار دیا سن رہا ہے راجہ اگلا جو کریکٹر بتا اور ساسک کے روٹ میں اب جب ہی مر گیا ایک گھلا گھوٹ کے مار دیا ایک دارو پی آگ مار دیا اگلا جس کو بنایا اس کا نام تھا رفی اود دولہ کیا نام ہے رفی اود دولہ پھر بولو رفی اود دولہ رفی اود رفی اود یہ بیٹا کو اس جمانے میں ٹی بیگ بیماری تھا بات سمجھ میں آرہا ہے جیسے ابھی ایڈز کا کوئی علاج نہیں ہے تھی اس جمانے میں ٹی بی اپنے آپ میں ایڈز کا باپ تھا بات سمجھ میں آرہا ہے دوسرا اس کو ایک بڑا برا عادت تھا افیم کا افیم چی ٹاپ کلاس کا تھا جب جانا لوگ کمجوری اس کا ایک ہی گئے افیم تو بھائی لوگ دمبر افیم چٹوائیا کس کو رفی اود دولہ 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 کہا جاتا ہے کہ یہی وہ کریکٹر ہے جو بینا اجازت کا جمعے کا نماز تک نہیں پڑھنے جاتا تھا کون رفی اود دولہ کون اور انتہ اس کو بھی بھائی لوگ اتنا افیم وغیرہ کا سیون کرایا اور بیماری سے گرستہ کہ یہ بھی مر گیا اب دیکھو سید بندو کی چھوی ہو گئی خراب خراب کیسے ہوا کہ اب تک جتنا بنایا ایسا مربے کیا ہے ہاں یا نا تو آج کے کلاس میں تم لوگ پڑھا کیا پہلا کریکٹر بہادور صاحب پڑھتا ساہ یہ بے خبر دوسرا کریکٹر جہاندار سا اس کو کہا گیا لامپٹ مر اس کے بعد آ گیا فروک سیر گھرنیت کایر پھر آیا رفی اود درجات یہ اس کو کہا گیا نکو سیر کے نام سے جاتا ہے اور رفی اود دولہ جو دھیان رکھنا بینا اجازت کے جومے کا نماز بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا اور یہ تینوں کو راجہ بنایا کس نے جور سے بولو راجہ بنایا کس نے اب جہ کرا راجہ بنایا سب مریے رہا تھا تو چھوی خراب ہوگا کی سودھرے گا حلقہ کی پورجور اب سید بندوں کو بھی ہو گیا ٹینسن کس علا کم سے کم راجہ آئیسن آدمی کو بناو جو بوکا رہے یا تیج رہے کم سے کم جندہ رہے بات سمجھ میں آیا آبری چھونا آئیسن کریکٹر کو جو ماتر انیس بیس سال کا تھا تڑتر جوان تھا بات سمجھنا آہا ووہوا اور وہ اس کا ایک ہی کمجوری تھا جو کمجوری تم لوگوں کا بھی ہے تو اس کمجوری کی چرچہ کریں گے نیکسٹ اےپیسان کوئی پرالیم تو یہ تھی خبریں آج تک انتجار کرو منڈے تک اور دھیان رکھنا بیچ کے لیے تم لوگ ضرور بول دینا نو تاریخو سبیرے آٹھ بجے